اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بائنانس کے اوپر سپارٹ ریڈنگ کیسے کرتے ہیں اس کو ریال سپارٹ ریڈنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے بیسیکلی اس میں ایک فنکشن ہے بائنانس کے اندر او سی او کا بیسیکلی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اسے یوز کرنا بتاؤں گا کہ آپ اسے یوز کرتے ہوئے سپارٹ ریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں وہ اتنا زبردست فنکشن ہے اس فنکشن کے اندر آپ اپنی مرضی کی پرائس سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس پرائس میں میں اس کوئن کو خریدوں گا اس پرائس میں میں سیل کروں گا اس میں میں اسے اپنا سٹاپ لاؤ سیٹ کر دوں گا یہاں پر یعنی کہ ہر چیز آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہو آؤٹ کلاس کا فنکشن ہے وہ فنکشن کیسے یوز کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور آپ کو صحیح طریقے سے سپارٹ ریڈنگ موبائل کی اوپر کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو میں یہاں پر گائیڈ کروں گا ہر چیز آپ کو موبائل پر بتاؤں گا تاکہ آپ اسے پریکٹیکلی بار میں اپنے موبائل پر یوز کر سکیں تو چلیے ابھی موبائل پر چلتے ہیں اور سٹیپ بے سٹیپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بائنانس اگر آپ نے ابھی تک انسٹال نہیں کی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اسے انسٹال کر لیں انسٹال کیسے کرتے ہیں اس پہ میں اوریڈی ویڈیوز ایڈ کر چکا ہوں وہ بھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ فرسٹ لی وہ دیکھ لیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا تاکہ آپ اس سے صحیح طریقے سے فائدہ لے سکیں تو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں ڈیلی بیس پہ آپ کے لیے آن لائن ارنگ اور ٹریڈنگ سے ریلیٹیڈ بہت اچھی ویڈیوز جہاں وہ لے گانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں تو چلیے موبائل پہ جلتے ہیں اور سٹیپ بے سٹیپ اس چیز کو دیکھتے ہیں اس طرح میں اپنے موبائل کی سکرین پہ آ چکا ہوں یہاں پہ سمپل میں بائنانس اپلیکیشن اوپن کرتا ہوں جب آپ اسے انسٹال کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی انٹرفیس آتا ہے اسے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے جسٹ یہاں پہ ٹریڈز پہ کلک کرنا ہے نیچے آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو ٹریڈز پہ کلک کرنے کے بعد یا اگر آپ سمپل ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو جسٹ آپ نے یہاں سپورٹ پہ آنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے پیئر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس کوئن کے اندر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں فار ایجیمپل یہ دیکھیں اے ڈی اور یو ایس ٹریڈی کا پیئر ہے میرے پاس اسی طرح اگر آپ بی ٹی سی کا پیئر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں بی این بی کا یا آپ نے کوئی فیورٹ میں ایڈ کیا ہے یا کوئی اور بی ایو ایس ٹریڈی کا یو ایس ٹریڈی کا جو بھی پیئر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے جسٹ اس پہ وان ٹائم کلک کرنا ہے وہ پیئر آپ کے سامنے اس طرح سلیکٹ ہو جانا ہے اب میں نے یہاں پہ اے ڈی اور یو ایس ٹریڈی کا پیئر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد نیچے ہیں میرے پاس دو آپشن آرہے ہیں بائے اور سیل اب بھی فرسلی ہم بائے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد سیل دیکھیں گے تو بائے کے اندر آپ نے فرسلی کیا کرنا ہے اس میں بسیکلی میں آپ کو یہاں پہ ایک تو ہوتا ہے لیمٹ ایک ہوتا ہے مارکٹ اس کے بعد ہوتا ہے سٹاپ لیمٹ اس پر ٹریلنگ سپورٹ اور او سی ہو ٹھیک ہے میں آپ کو سمپل یہاں پہ بتا دیتا ہوں شورٹ کے اندر یہاں پہ لیمٹ کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں پہ لیمٹ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد جو مارکٹ پرائس چل رہی ہے ابھی اس کوئن کے پرائس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.4082 سنٹ چل رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ جب یہ 80 نہیں یہاں پہ 4090 0.4090 پہ چلا جائے تو میں اسے خرید رہوں تو آپ نے یہاں پہ کتنے آپ کے پاس ڈالرز ہوں گے یہاں پہ نیچے آویلیبل ڈالرز شور ہے تو جتنے آپ کے پاس یہاں پہ ڈالرز ہوں گے آپ کو کہ 100% میرے پاس جتنے ڈالرز ہوں گے ان سبھی کے یہ خرید دو اس نے آٹومیٹیکلی یہاں پہ سارے ڈالرز سلیکٹ کر لینے اگر آپ اپنی مرضی کے یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں یار صرف 20 ڈالرز کے ہی میں اسے خریدنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پہ اس طرح 20 لکھ کے ٹھیک ہے آپ بائے ای ڈالرز پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا سکسیس فولی آرڈر یہاں پہ پلیس ہو جائے گا یہ تو تھا کہ اگر آپ لیمنٹ لگا کے خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار جو مارکٹ پرائس سسٹم چل رہی ہے میں اسی پرائس کے اندر اسے بائے کر لوں تو جسٹ آپ نے لیمنٹ کی جگہ پہ یہاں پہ مارکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے پاس جسٹ آپ نے یہاں پہ یو ایس ٹڈی لکھنا ہے کہ میں کتنے یو ایس ٹڈی کے یہاں پہ اسے خریدنا چاہتا ہوں فار ایجیمپل آپ 25 یو ایس ٹڈی کے خریدنا چاہتے ہیں آپ 25 لکھ دیں یا آپ یہاں پہ 100% سیلیکٹ کر لیں گے تو نیچے آپ یہاں پہ پرسنٹی سیلیکٹ کر لیں تو یہ آپ کا آرڈر جو ہے یہاں پہ پلیس ہو جاتا ہے اب یہ تو تھا سیمپل لیمٹ اور مارکٹ اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ٹیک پروفٹ بھی لگا دو ایک ساتھ ہی اور سٹاپ لوس بھی لگا دو ٹھیک ہے بیسیکلی اس کے لیے یہاں پہ فنکشن ہے او سیو کا او سیو کیا ہوتا ہے بیسیکلی ون کینسل دی ادر یعنی کہ آپ نے اپنی مرضی اسے پرائس بتا دی نہیں کہ اس پرائس پہ میں اسے خرید لوں کوئن کو اور جب مارکٹ اس سے کچھ اوپر چلی جائے وہاں پہ مجھے ٹیک پروفٹ ہو جائے اگر مارکٹ اس پرائس سے نیچے جاتی ہے تو وہاں پہ مجھے سٹاپ لوس لگا دوں میں وہاں پہ مجھے اس سے زیادہ کا لوس نہ ہو یعنی کہ اگر آپ کی بتائی ہوئی پرائس سے مارکٹ اوپر جائے گی تو آپ کا ٹیک پروفٹ والا یعنی کہ جو آرڈر ہوگا وہ چل جائے گا اگر مارکٹ اس سے نیچے جاتی ہے تو آپ کا سٹاپ لوس والا جو آرڈر ہے وہ چل جائے گا یعنی کہ ون کینسل یعنی کہ ایک ٹائم میں ایک آرڈر چل جائے گا دوسرا کینسل ہو جائے گا تو اس میں کیا ہونا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ پرائس بتانی ہے کہ کس پرائس میں سیونٹی یہاں پہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر میرے نیچے یہاں پہ اسے بتانا ہے کہ بھئی کس پرائس پہ یہ میرا ٹرگر یہ چل جائے تو آپ اوپر والی پرائس سے تھوڑا سا کم رکھیں گے تو آپ کا آرڈر جو ہے وہ اسی وقت لگ جاتا ہے دیر نہیں لگتی یہاں پہ آپ سیمپل یہاں پہ کیا کریں گے زیرو پوائنٹ فورٹی اور سکسٹی نائن کر دیں پھر اس کے بعد آپ کتنے کوئنز خریدنا چاہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ یا جتنے میرے پاس بیلنس ہے سب ہی کے خرید ہو جائے آپ نے یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے یا نیچے اپنی مرضی سے کوئنز یہاں پہ ٹائپ کر سکتے کہ میں ففٹی کوئنز خریدنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد آٹومیٹی کے لیے اوپر ڈالر سلیکٹ کر دے گا اس کے بعد آپ بائے ای ڈی اے پہ کلک کریں گے تو یہ جو آپ کا آرڈر ہے یہاں پہ آٹومیٹیکلی لگ جائے گا اب جیسے ہی پرائیس آپ کی بتائی ہوئی پرائیس پہ جائے گی اس کی تو آپ کا آٹومیٹیکلی یہاں پہ آرڈر جو ہے وہ بائے ہو جائے گا اس کے بعد جیسے ہی پرائیس نیچے آتی ہے تو آپ کا سٹاپ لوس جو ہے وہ یہاں پہ چل جائے گا تو اس طرح آپ اوزیو کو آپ سیل کرتے ہیں جب آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اب میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ای ڈی اے جو اویلی بل ہیں وہ ون پنٹی فائی ہیں سیکھیں تو میں اسے مارکیٹ پرائیس کے اندر ہی سیل کرنا چاہتا ہوں تو میں سیمپل یہاں پہ مارکیٹ سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد کتنے ہنڈر پرشنٹ میں اپنے ای ڈی اے کو سیل کرنا چاہتا ہوں تو سیمپل یہاں پہ میں ون پنٹی فائی یہ سارے سیلیکٹ ہو گئے ہیں سیل اے ڈی اے پہ کلک کروں گا سکسیسفل ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اویلی بل زیرو یہ سارے میرے اے ڈی اے جو ہیں یہ سیل ہو گئے ہیں اور یہ بیلنس جو ہے میرا ڈالرز کے اندر میرے اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے تو اس طرح اپنے کوئنز کو تو آپ یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی چیز ہے یہاں پہ آپ اسے ٹرائے کریں ایک دفعہ تو آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں باقی اگر آپ بلکل بگنر ہیں یا ٹریڈنگ کے اندر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ڈیمو اکاؤنٹ یوز کریں ٹھیک ہے میں نے سٹروم گین ویب سائٹ کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی ہیں میرے چینل پہ اویلی بل ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں آپ ڈیمو اکاؤنٹ کو یوز کریں فرسٹ لی اس میں ٹریڈنگ کریں جب آپ تھوڑے سے ایکسپرٹ ہو جائیں آپ کو پتا چلنا سٹارٹ ہو جائیں کہ مارکٹ کیسے موف کرتی ہے تو دین آپ پھر ریل اکاؤنٹ کی طرف آئیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ